پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سال دوہزار اکیس کو ہمیشہ تاریخی سال کے طور پر یاد رکھے گی کیونکہ اس سال پنجاب ایمرجنسی سروس ترمیمی ایکٹ دوہزار اکیس کے ذریعے ریسکیورز کو تقریباً پندرہ سال کے بعد سروس ٹرکچر ملا ایمرجنسی سروس کو ایڈمنیسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا اور لائف سیونگ سروس میں بروقت فیصلہ سازی کے لیے ڈائریکٹر جنرل کو سیکرٹری کے اختیارات دیے گئے ایمرجنسی سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب نے متعدد تاریخی اقتامات لیے جن میں دوہزار پندرہ کے بعد پہلی مرتبہ دوستو اٹھاون پرانی ایمبولنسز کو نئی ایمبولنسز کے ساتھ تبدیل کیا گیا جبکہ 86 باقی تحصیلوں میں ایمرجنسی سروس شروع کرنے کے لیے نئی ایمبولنسز کی منصوری دی گئی نورڈویجنل ہیڈکوارٹر سے شروع ہونے والی موٹر بائک ریسکیو سروس کو پنجاب کے باقی 27 ازلا میں بھی شروع کرنے کی منصوری دی گئی پنجاب کے تمام ازلا کے بعد اب تحصیل کی سطح تک ایمرجنسی سروسز کے میار کو یقینی بنانے اور ایمرجنسی منجمنٹ کے نظام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ریسکیو 1122 موبائل ایپ کا اجرا کیا گیا اس موبائل ایپ کے ذریعے شہریوں کو جی پی ایس ٹریکنگ کے ذریعے مطلوبہ لوکیشن تک فوری رسائی امدادی کارکون اور ایمرجنسی کنٹرول روم کے عملے سے کانفرنس کال کی سہولت ایمرجنسی ویکرز کی لائف مومنٹ اور ایمرجنسی سروسز کے پہنچنے کے ممکنہ وقت اور ایمرجنسی سروسز کے مطلق فیڈبیک دینے کی سہولت موجود ہے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں کے شہریوں کو کسی ایمرجنسی میں فوری مدد کے لیے حکومت پنجاب نے ایو ریسکیو سروس شروع کرنے کی منظوری سالانہ ترکیاتی پروگرام میں دی کمیونٹی سیفٹی کو فروغ دینے کے لیے کمیونٹی سیفٹی ایکٹ دو ہزار اکیس کی منظوری دی گئی جو ریسکیو سروس کے لیے پچاس فٹ سے انچی امارات اور ہیلتھ اینڈ فٹرز کلبز میں سیفٹی کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو سروس نے یونین کونسل کی سطح پر والنٹیرز پر مشتمل کمیونٹی ایمرجنسی ریسپونس ٹیمز تشکیل دی ہیں اور کالیجز اور یونیورسٹیز کی نوجوانوں کو ذمہ دار شہری بنانے کے لیے ریسکیو کیڈیڈ کور کا آغاز کیا آن لائن سیفٹی ٹریننگ کی سہولت کے لیے ریسکیو کیڈیڈ کور ایپ کا اجرابی سال دو ہزار اکیس میں کیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو موبائل ایپ کے ذریعے ایمرجنسی سروسز کی فرامی اور والنٹیرز کے لیے ریسکیو کیڈیڈ کور ایپ در حقیقت ڈیجیٹالائزیشن کے ذریعے ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے گورنر پنجاب نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ڈاکٹر نزوان نسیر کی سربراہی میں کمیونٹی سروسز کو سراہا اور ہیڈ آف کمیونٹی سیفٹی انفرمیشن محترمہ دیبہ شہناز کو کمیونٹی سروسز دینے اور جنوبی ایشیا کی اقوام متحدہ سے پہلی سرٹیفائیڈ سرچ انڈ ریسکیو ٹیم کی پہلی خاتون میمبر بننے کے اعتراف میں گورنر ایوارڈ سے نوازا جبکہ یوم پاکستان پریٹ کے موقع پر آئی ایس پی آر کی طرف سے ملک بھر میں باس صلاحیت اور شاندار کامیابیوں کے متحمل سو افراد کو پرائیڈ آف پاکستان کا درجہ دیا گیا جس میں ایمرجنسی سروسز ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے دو خواتین محترمہ دیبہ شہناز اور شازیہ پروین پہلی خاتون فائر فائٹر شامل تھی یہ ایوارڈ ریسکیو سروس کے لیے باعث سے اعزاز ہیں گسشتہ سال کی طرح ایمرجنسی سروس نے اس سال مختلف حادثات میں بارہ لاکھ نینانوے ہزار سے زائد متاثرین کو بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ایمرجنسیز میں ریسکیو کیا جو سال دو ہزار بیس کے مقابلے میں حادثات کی شرعہ میں تقریباً 20 فیصد اضافہ ہے ان ایمرجنسیز میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار تیس روڈ ٹرافک حادثات بیس ہزار آٹھ سو دس فائر ایمرجنسیز سات لاکھ پندرہ ہزار ایک سو ایک آنوے میڈیکل ایمرجنسیز اٹھائیس ہزار چھے سو چوبیس بلندی سے گرنے کے حادثات ایک سو انتر سلنڈر پھٹنے چھے ہزار آٹھ سو ستر جانوروں کو ریسکیو کرنے ایک لاکھ پچیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ سے زائد متفارق ایمرجنسیز پر ایمرجنسی سروس نے بروقت ریسپانس کیا موٹر بائیک ریسکیو سروس نے سال دو ہزار اکیس میں پنجاب کے نوڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں دو لاکھ اٹھیس ہزار تین سو ستاسی سے زائد ایمرجنسیز میں چار منٹ کا ریسپانس ٹائم برقرار رکھا اسی طرح پیشنٹ ٹرانسفر سروس نے اس سال ایک لاکھ اکتر ہزار دو سو اکاون سے زائد تشویش ناک مریضوں کو پرائمری ہیلتھ کیر سے بہتر صحت کی سہولیات کی فرامی کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ سبطالوں میں بروقت منتقل کیا اسی سال ایمرجنسی سروسز اکیڈمی نے کوالیٹی مینجمنٹ سسٹم آئی ایس سو نو ہزار ایک دو ہزار پندرہ اور اکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آئی ایس سو پینٹالیس ہزار ایک دو ہزار اٹھانہ کے لیے آئی ایس سو کی سرٹیفیکیشن بھی حاصل کی اس سرٹیفیکیشن کا مقصد اکیڈمی میں تعلیم و تربیت کے میار کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق بنانا اور دورانے تربیت کیڈرز اور انسٹرکٹرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو یقینی بنانا ہے اس کے ساتھ ایمرجنسی سرویسیز اکیڈمی نے سال دو ہزار اکیس میں ایک ہزار چھے سو چوراسی ریسکیورز کو تربیت دی جن میں پنجاب کے آٹھ سو تریسٹھ ریسکیورز بلوچستان کے چوون اور خیبر پختونخا کے سات سو سٹسٹھ ریسکیورز شامل ہیں ملک بر میں ایمرجنسی سرویسیز کی استعدادکار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی سرویسیز اکیڈمی میں دسویں نیشنل ریسکیو چیلنج کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بر سے ریسکیو ٹیموں نے شرکت کی اور نیشنل ریسکیو چیلنج ٹوینٹی ون زلاغ گجرہ والا کی ریسکیو ٹیم نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے نام کیا اس سال والنٹیرز کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے پانچویں نیشنل والنٹیر سٹھ چیلنج کا انعقاد بھی اکیڈمی میں کیا گیا جس میں پینتالیس والنٹیرز ٹیم نے شرکت کی اس مقابلے میں دسٹر گجرہ والا چہر سکاؤٹ ٹیم نے دوسری دسٹر گجرہ والا اوٹوبا ٹیکسنگ کی کمیونٹی ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی وی ایسو پاکستان نے ریسکیو کی کمیونٹی ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے اس سال اول آنے والی گجرہ والا کی ٹیم کو ڈیزاسٹر ریسپونس کٹ فرام کی جبکہ والنٹیرز کے پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے معاونت کی مینجز ٹریننگ سینٹر میں سینئر مینجمنٹ کورس کے علاوہ مختلف کورسز کا انعقاد کیا گیا جس میں ریسکیو سرویس پنجاب کے سینئر افسران میڈل مینجمنٹ اور دیگر اداروں سے تعلق رکھنے والے افسران اور ایلکاروں نے تربیت حاصل کی اقوام متحدہ انسراک سے جنوبی ایشیا کی پہلی سیٹیفائیڈ پاکستان ریسکیو ٹیم نے ریجنل انٹرنائشنل ارتھکوک ریسپونس ایکسرسائز میں حصہ لیا جو کہ چین کے تعاون سے منعقد کی گئی تھی جبکہ ایمرجنسی سرویس اکیڈمی نے پاکستان میں اس ایکسرسائز کے لیے متعلقہ قومی صوبائی اداروں اور اربن سرچڈ ریسکیو ٹیم کی میزوانی بھی کی سال دوہزار اکیس میں ریسکیو سرویس کی اللہ تعالی ہمیں اس نیک میشن میں کامیاب کرے آمین